اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار فجی فلیکی اور چوئی سی براؤنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے بہت آسانی سے تیار ہو جاتی ہے بجٹ فرنڈلی ہے آئل بیسٹ ہے آپ اس کو بغیر کسی بیٹر وغیر کے بھی بنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیوز ملتی رہیں ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لے لی ہے دو عدد انڈے انڈے روم ٹمپریچر کے اوپر ہونے چاہیے انڈے ایک ایک کر کے توڑ لیں پھر اس کو ایک منٹ تک آپ بیٹ کریں آپ یہاں ہینڈ ویکس بھی یوز کر سکتی ہیں کیونکہ ہم براؤنی کے اندر بہت زیادہ مکسنگ یا فلفی پن نہیں کرنا ہوتا بس نارمل سا اس کو بیٹ کرنا ہوتا ہے لیکن میں نے چونکہ ٹائم کو سیف کرنے کے لیے بیٹر یوز کیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ہم شگر شگر میں نے عام نارمل گھر پر پی سی ہے ویسے یہ ہم تھری بائی فور کپ لیں گے آپ فل کپ بھی لے سکتے ہیں لیکن اسے یہ تا ہے کہ آور سویٹنس ہو جاتی ہے تو سویٹنس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں اس کو تھری بائی فور ہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس نے ہی استعمال کریں اس کو گریجلی یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو بیٹ بھی کرتے جائیں گے ایک سے دو منٹ کے اندر ہم ساری شگر کو بیٹ کر لیں گے بس اسے زیادہ ہم نے بیٹ نہیں کرنا ہم نے اس کو کوئی ڈبل ٹریپل اس کا والیوم نہیں کرنا بس اتنا مکس کرنا ہے کہ چینی اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون وانیلا ایسنس تاکہ یہ مریانڈو کی سمیل کو دور کر دے اور ہاف کپ کے برابر ہم ڈال دیں گے ویجیٹیبل آئل جو آم گھر میں کوکنگ آئل ہی ہوتا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے مکس کر لیں گے بس یہاں سے ہمارا بیٹے کا کام ختم ہو چکا ہے اب یہاں پہ لے لیتے ہیں ہم چوکلیٹ یہاں پہ میں نے اس ڈارک چوکلیٹ کا یوز کیا ہے آپ کوئی بھی چوکلیٹ اپنی پسند کی شامل کر سکتے ہیں اس کو مائکرو ویف کر لیتے ہیں میں نے اس کو تھرٹی سیکنڈ مائکرو ویف کیا ہے اور مائکرو ویف کرنے کے بعد میں اس کو فوق کی مدد سے مکس کر رہی ہوں تاکہ جو اس کے چنکس ہیں وہ سٹورج ہیں اور یہ پیسٹ کی فارم میں آ جائے اچھا یہ چونکہ ابھی گرم ہے تو آپ نے اس کو فوراں گرم گرم شامل نہیں کرنا آپ نے دو سے تیم منرٹ اس کو بے شک ہوا میں رکھ دیں یا اگر ٹپریچر نارمل ہے تو شیلف پہ چھوڑ دیں تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے کیونکہ گرم گرم ڈالیں گے تو وہ ہمارے انڈوں کے بیٹر کو خراب کرے گا میں نے ایک سے دو منٹ اس کو ریسٹ دیا ہے زیادہ بھی نہیں کہ یہ بالکل جم جائے بس نارمل سا پیسٹ رہے تو آپ اس کو انڈوں والے بیٹر کے اندر شامل کر دیں پھر اس کو دوبارہ سے بس آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے کہ یہ انڈوں والے بیٹر کے ساتھ جگ جان ہو جائے تو یہ مکس ہو چکا ہے آپ چلتے ہیں اپنے ڈرائی انگریڈینٹس کی طرف تو ڈرائی انگریڈینٹس میں آپ نے لے لینا ہے آدھا کپ کے برابر میدہ اور ون بائی تھری کپ کے برابر کوکو پاورڈر بس اتنا لینا ہے ان کو اچھی طرح سے آپ نے چھان لینا ہے تاکہ جو اس کے اندر لنمز وغیرہ ہیں وہ دور ہو جائے اس میں کوئی بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا کچھ بھی اس کے اندر شامل نہیں کرنا کیونکہ یہ فلیکی ہے اس کو اگر ہم بیکنگ پاورڈر شامل کر دیتے ہیں تو یہ کیکی نماز ہی ہو جائے گی لیکن ہم نے اس کو کیک نماز نہیں بنانا ہم نے اس کو چوئی براؤنی بنانا ہے اس کو بھی آپ کٹن فال میتھڈ کے ساتھ مکس کریں کسی بھی سپیچولا جس طرح آپ ہم کیک اس کو مکس کرتے ہیں سیم اسی طرح آپ سپیچولا کی مدد سے اس کو مکس کر دی جائیں اس کا جو بیٹر ہے یہ کیک کی طرح بہت رنی قسم کا نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا تھک فارم کے اندر ہوگا کیونکہ اس کے اندر چوکلیٹ ہوتی ہے اور چوکلیٹ چونکہ اس کے اندر جمنے لگتی ہے تو اس لیے اس کا بیٹر جو ہے وہ تھک قسم کا ہوگا اور جتنا ہی یہ تھک ہوگا تو اس کا مطلب ہے اتنی ہی اچھے اس کے اوپر کریکس آئیں گے اور یہ اچھا سی ہماری جو برونی وہ بنے گی تو اس طرح کا بیٹر بنے گا یہ بیٹر بالکل ریڈی ہے آپ اس کی شائن دیکھیں کتنی زبردستی اس کی شائن نہیں ہے تو یہاں پہ یہ بیٹر ریڈی ہے اس کے بعد اب ہم اس کا مولٹ ریڈی کر لیتے ہیں اس کا مولٹ بھی اس مولٹ کے اندر اس کے بیٹر پیپر کی سیٹنگ بھی امپورٹنٹ ہے ہم یہاں پہ میں نے سیون انچ کا سکیر پہن لے لیا ہے اس کے اندر پہلے ایک سائٹ پہ ڈرکشن لگیں گے بٹر پیپر لگیں گے پھر اس کی اپوزیش سائٹ پہ بھی بٹر پیپر لگیں گے بٹر پیپر لگانے کے بعد اس کو ہم گریس کر لیں گے اس کے چاروں کناروں کے اوپر اچھی طرح سے تو یہ مولٹ ہمارا گریس ہو چکا ہے اس کے اندر ہم اپنا تمام کا تمام بیٹر جو ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے بیٹر تھوڑا سا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر چوکلیٹ ہے اور چوکلیٹ جس کا جمتی ہے تو بیٹر اس کے اندر ہمارے جاتا ہے سپیچولا کے ساتھ بھی یہ لگے گا تو آپ اس کو فو کی مدد سے یا کسی بھی فلیٹ چیز کی مدد سے اس کے سپیچولا کو بھی ساف کر لیں اور اس کو ٹیپ کر لیں اور ایک دفعہ اس کو فلیٹ کر لیں اچھی طرح سے تاکہ یہ بلکل ایون لیز سٹ ہو جائے تو یہاں پہ ہماری براؤنی ریڈی ہے اب ہم اس کو پری ہیٹیڈ آون کے اندر رکھ دیتے ہیں میں نے گیس والا آون جو ہے وہ یوز کیا ہے یعنی کہ کوکنگ رینج میں اس کے اندر اس کو بیک کروں گی بیس سے پندرہ منٹ کے اندر یہ پرفیکٹلی بیک ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ اس کی بیکنگ امپورٹنٹ ہے اس کو ہم نے زیادہ ٹائم نہیں دینا اور اگر ہم یہاں پہ شاسلک سٹک وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی کبھی ڈرائن نہیں ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو جیسے فیل ہوگا جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کی جو کنارے ہیں یہ اس کے ساتھ چپک نہیں رہے بٹر پیپر کے ساتھ یہ علیدہ ہو چکے ہیں اگر میں اس کو سائٹ سے تھوڑا سا پل کرتے ہوں تو یہ علیدہ علیدہ سے ہیں تو اٹ مینز ہماری جو براؤنی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور چوکلیٹ ہونے کی وجہ سے ہماری سٹک ہے شاسلک سٹک وہ کبھی بھی گرائنی ہوگی آپ اس کو تھنڈا ضرور کریں پندرہ سے بیس منٹ اس کو رکھ دیں شیرپ کے اوپر چھوڑ دیں تاکہ چوکلیٹ جم جائے اور پھر اس کے بعد اس کی کٹنگ کریں اس کو فوری فوری مت نکالیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ نے کس طرح کٹنگ کرنی ہے ایک شارپ نائف لے لیں آپ دیکھیں گے کہ مجھے ٹیشو بیپر کی بزورت نہیں پڑی یہ بلکل صاف اور کلین ہو کے نہیں کر دیا کیونکہ میں نے اس کو دس سے پندہ منٹ کا ریسٹ دیا تھا اس کے بعد آپ کسی بھی فلیٹ سرفیس سے اس کو نکال کے چیک کر لیں اس کے کیوبز پنا لیں بڑے کیوبز پسندے تو بڑے کر لیں جس طرح کہ بھی آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنی آسانی سے بہترین سی یہ براؤنی بن کے ریڈی ہوئی ہے اس کا ٹیکسٹر دیکھیں بہت ہی چیوئی اور مزیدار سی ہے میں نے اس کو پانچ پوٹ فریج میں رکھ کے دوبارہ کھایا تو بھی اس کا ذائقہ اور مزیدار ہو گیا تھا ہاپسو آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ